موسیقی اسلام علیکم دوستو ختم نبوت زندہ بات اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہواوے وائی نائن پرائیم 2019 اس کا موڈل ہے اس ٹی کے ایل ٹوینٹی وان اس کو ایف آر پی لگا ہوا ہے تو اس کی ڈاؤن گریڈ فائل آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پاسورڈ کی وجہ سے ریسٹ کیا گیا ہے اب آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ گوگل اکاؤنٹ کے نیچے جہاں پہ سکپ کا کوئی آپشن ہمیں نظر نہیں آ رہا تو اس کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو سو فیصد گرنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی تو آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ اپنے فون کا ایف آر پی ختم کر لیں گے تو اب دوستو کیا کرنا ہے فون کو ہم نے سب سے پہلے پاور آف کر لینا ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کمپیوٹر میں آ چکا ہوں سب سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کا پیچ بھی لائک کر کے فالو کر لیں اس ویڈیو کے اوپر آپ کو فالو کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمپیوٹر کی ضرورت کیوں نہیں ہے اور کیوں ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی پھر بھی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ ایک سوفٹوئر ہوتا ہے کمانڈ والا آپ سی ایم ڈی میں بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں یا پھر ایک سوفٹوئر ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اس سے پہلے بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں وائی نائن ایس کی وائی نائن پرائیم دوزار انیس یہ دیکھ سکتے ہیں ایس ٹی کے آلکس تو وہاں پہ بھی میں نے ڈاؤن گریڈ فائل دی ہوئی ہے اب دوستو یہ میرے پاس سی ایم ڈی اوپن ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہم نے کچھ کمانڈز دینی ہے سب سے پہلے تو فون کو فاسٹ بوٹ موڈ میں لگانا ہے تو کیسے لگے گا فون کو بند کر لینا ہے اور والیم ڈاؤن بٹن دبا کے کیبل لگا دینی ہے والیم ڈاؤن بٹن نہیں چھوڑنا یہ اب فون کنیکٹ ہو گیا تو یہ آپ کے فاسٹ بوٹ بوٹ کے ڈرائیور بھی ہونے چاہیے تب آپ کا فون کنیکٹ ہوگا اب یہاں پہ پہ پہلی کمانڈ کپی کر لی فاسٹ بوٹ ڈیوائسز یہاں پہ پیسٹ کی آپ لکھ بھی سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ ایرر آ رہا ہے نارٹ ریکنائزڈ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری کمانڈ آپ دیکھ لیں یہاں پہ لگانی ہے تو آپ ٹائپ ایم بھی کر سکتے ہیں ٹائپ کر لیں یہ اس کا مارڈل آگیا اور اب ہم نے اس کا بیلڈ نمبر چیک کرنا ہے تو بیلڈ نمبر کے ساتھ ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی فائل کون سی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی فائل کا ورین آ رہا ہے تو ہم نے یہ سی ایک سو پچاسی ریجن ہے تو یہ کنٹری کے ساتھ سے ہوتا ہے اب ہم فون کو ریبوٹ کر لیتے ہیں تو یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے آپ کے پاس کمپیوٹر ہونا ضروری ہے اور اگر آپ یہ نہ بھی چیک کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے بغیر کمپیوٹر کے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو ڈسکرپشن میں ایک فائل کا لنک ہے ڈاؤن گریڈ فائل کا وہ آپ نے ڈاؤن لاؤڈ کر لینی ہے وہ چاہے آپ موبائل سے ہی ڈاؤن لاؤڈ کر لیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں اور موبائل سے ایکسٹیک بھی ہو جاتی ہے تو اب ہم نے فون کو بند کیا اور یہاں پہ پہلے ہارڈ ریسٹ کرتے ہیں اس کو ہارڈ ریسٹ کرنے کے لئے والی ماب بٹن اور پاور بٹن کو تقریباً پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لئے پریس کر کے رکھنا ہے اس کے بعد ہواوے کا لوگو آئے گا پھر بٹن چھوڑ دینا ہے اور کچھ دیر بعد یہ موڈ آ جائے گا یہاں پہ ہم نے یہ فیکٹری ریسٹ یہاں پہ یس لکھنا ہے اور فیکٹری ریسٹ کر دینا ہے تو یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ لگے گا ریسٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اپ ڈیڑ موڈ میں جا کے یہاں پہ دے سکتے ہیں ریکاوری موڈ میں جا کے ہم نے کانٹینیو کر دی ہے امرجنسی ڈیٹا بیک اپ پہ تو یہ کیونکہ دوستو فون کی سیکیورٹی کافی ہائی ہو چکی ہے تو یہاں پہ میں ساتھ میں سٹاپ واش بھی چلا دیتا ہوں دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ تو کچھ سیکنڈ ہی لگے ہیں یہ ویلکم مینیو پہ آگئے اس کو ویلکم مینیو پہ نہیں آنا چاہیے تھا اس کو ایک اور موڈ پہ چلا جاتا ہے جب یہ ڈاؤن گریڈ کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس مینیو پہ جائے گا اب دوستو ہم نے کیا کرنا ہے یہ فائل آپ نے جو ڈاؤن لوڈ کی ایکسٹریکٹ بھی کر لینی ہے تو اس کے اندر جو ڈی لوڈ کا فولڈر ہوگا یہ دیکھیں یہ فائل زپ کے اندر ایک اور زپ ہے ٹھیک ہے جب اس زپ کو یہاں سے آپ اوپن کریں گے تو یہ ڈی لوڈ کا فولڈر ہے ٹھیک ہے ڈی لوڈ کے فولڈر کو آپ نے میمری کارڈ میں ڈال لینا ہے یہ اس ڈی لوڈ کے فولڈر کے اندر تینوں فائلیں ضروری ہونی چاہیے اب یہ کیونکہ میں نے آل ریڈی ڈالا ہوا ہے تو اس لئے میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں یہ میمری کارڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی لوڈ کا فولڈر ہے اور اس کے اندر یہ تینوں فائلیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں اب اس میمری کارڈ کو ہم نے اپنے موبائل میں لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس میمری کارڈ آ چکا ہے اور اس کی ہم سیم ٹری نکالتے ہیں یہاں سے سیم ٹری دوستو یہ نکل آئی یہ کسٹمر کی سیمیں ہیں ان کو ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے میمری کارڈ جس میں ہم نے اس کی ڈاؤن گریڈ فائل کاپی کر لیا ہے ڈی لوڈ کے فولڈر میں دوستو ڈی لوڈ کا فولڈر لازمی ہونا چاہیے تو یہ میرے پاس سکسٹین جی بی کا میمری کارڈ ہے کم از کم آٹھ جی بی کا کارڈ ہونا چاہیے کیونکہ یہ فائل کافی بڑی ہے ہو سکتے ہیں چار جی بی کے کارڈ میں نہ آئے تو ابھی دوستو ہم میمری کارڈ کو لگا لیتے ہیں یہاں پہ ایک سم بھی لگا لیتے ہیں پین کورڈ والی شاید ہمارا پین کورڈ سے کام چل جائے تو اب دوستو پھر سے ہم نے ہارڈ ری سیٹ والے موڈ پہ جانا ہے والیم اپ بٹن اور پاور بٹن کو تقریباً پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے پریس کر کے رکھنا ہے جب ہواوے کا لوگو آ جائے تب آپ نے پاور بٹن چھوڑنا ہے اور اس کے بعد پھر والیم بٹن بھی چھوڑ دینا ہے اور تھوڑا سا اور ٹائم ویٹ کرنے کے بعد یہ مینیو سامنے آ جائے گا یہاں پہ ہم نے پھر سے فون کو ری سیٹ کرنا ہے اور بلکہ اس کو اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں تو یہ ری سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یس لکھا فیکٹری ری سیٹ اب پھر سے فیکٹری ری سیٹ اور یہاں پہ تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ پھر سے لگے گا ری سیٹ ہونے پہ تو یہ ری سیٹ ہو گیا آپ یہاں سے بیک کر لیں یا کیشے بھی آپ ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اب ہم نے جانا ہے اپ ڈیٹ موڈ میں اور اس کے بعد جو میمری کارڈ یہ اوٹی جی وغیرہ ہے اس کے اوپر کلک کرنی ہے تو میمری کارڈ کیونکہ ہم نے لگا رکھا ہے اس کے اندر تو یہاں پہ ویری فائی پیکج کی اوپر پھر سے ایک سے ڈیرڈ منٹ لگے گا آپ کا تو میں نے ویڈیو کو تیز کر دی ہے تاکہ یہ جلدی جلدی اپ ڈیٹ ہو جائے اور آپ دوستوں کا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہ آلموسٹ ہو گیا ہے اپ ڈیٹ سکسیسفل ٹھیک ہے اب اس کے بعد فون نے پھر سے ری سٹارٹ ہونا ہے یعنی بند ہو کے آن ہو جانا ہے تو اس کو بھی میں یہاں پہ تیز کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی جلدی جلدی ویلکم مینیو پہ آ جائے تو ساتھ میں سٹاب وائچ بھی چلا دیتا ہوں کہ ہمیں وقت کا اندازہ ہو جائے کہ کتنا ٹائم اس پہ لگا ہے تو ابھی دوستو میں نے ویڈیو کو مزید تیز کیا ہوا ہے کہ جلدی جلدی ویلکم مینیو آ جائے اور یہ کمپلیٹ ہو جائے تو پچھلی دفعہ کچھ سیکنڈز میں ہو گیا تھا دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً تین منٹ سے زیادہ ٹائم ہو گیا ابھی تک ویلکم مینیو نہیں آیا تو مزید تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں ابھی چار منٹ ہو گئے ہیں اور تقریباً ابھی پانچ منٹ ہو گئے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ویلکم مینیو اس کا آ چکا ہے اور پانچ منٹ پورے ہو چکے ہیں تو کم از کم پانچ سے چھے منٹ آپ نے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ اس کا جس میں میں نے سم وہ ڈالی تھی جس کو پن کورڈ لگا ہوا ہے تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کوئی ہمیں یہ آ گیا ہے سامنے لیکن یہاں سے دوستو مجھے نہیں لگتا پھر بھی چیک کرتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں یہ سیٹنگ آئیکن آ گیا ہے لیکن یہ سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد سیٹنگ اوپن نہیں ہو رہی یہاں پہ کچھ ڈیوائس انلاک والا آپشن آ گیا تھا انلاک ڈیوائس ٹو کانٹینیو تو لہٰذا یہ تو میتھڈ کام نہیں کرے گا ابھی دوبارہ آپ دیکھئے گا سیٹنگ یہاں سے نکلتی نہیں ہے یہ انلاک آ جاتا ہے تو اب فون کو ہم بند کر دیتے ہیں دوستو پھر سے ہمیں ہارڈری سٹ والے موڈ پہ جانا پڑے گا ریکاوری موڈ اس کو بولتے ہیں والیم آ بٹن اور پاور بٹن کو دبا کے رکھیں گے پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے تو جیسے ہواوے کا لوگو آتا جائے گا پاور بٹن چھوڑ دینا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد والیم بٹن بھی چھوڑ دینا ہے اب یہاں پہ ہواوے لوگو پہ تھوڑا سا پھر ویٹ کرنا پڑے گا اور پھر ریسٹ والا موڈ آ جائے گا دوستو جیسے ہی وہ آتا ہے پھر ہم نے ایک دفعہ فون کو ریسٹ کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیسری دفعہ میں اس کو ریسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے فیکٹری ریسٹ اور پھر یہاں پہ یس لکھنا پڑے گا یس لکھنے کے بعد فیکٹری ریسٹ کر دینا ہے تو یہ دوستو فیکٹری ریسٹ ہونے کے بعد یہاں پہ اپ ڈیٹ موڈ میں جائیں اس کے بعد امرجنسی یہاں پہ جو موڈ لکھا ہوا ہے ای ریکووری موڈ اس کے اوپر کلک کریں ای ریکووری موڈ کے بعد آپ نے امرجنسی بیک اپ کے اوپر کلک کر دینی ہے اور یہاں پہ کانٹینیو پہ کلک کرنی ہے تو دوستو فون آپ کا خود بخود بند ہو کے آن ہو جائے گا خود بخود اب دوستو سٹاپ وچ میں نے ساتھ میں چلا دیا دیکھتے ہیں اب کتنا ٹائم لگتا ہے ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک منٹ بھی نہیں پورا ہوا تو امرجنسی بیک اپ آگئے یہ میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا کہ ویلکم مینیو نہیں آنا چاہیے تھا یہاں پہ امرجنسی بیک اپ آنا چاہیے تھا تو یہاں پہ ہم اس کو ایک دفعہ یہ پن کوڈ والی سیم تھی اس وجہ سے پن کوڈ آیا ہوا تھا یہاں سے ہم بیک اپ کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد یہ چھوٹا سا ہیر آپ کو نظر آئے گا چھوٹا سا لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کرنی ہے کروم اوپن ہو جائے گا دوستو کروم کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ سیٹنگ میں جانا ہے تین ڈارٹس میں جا کے سیٹنگ میں جائیں گے یہاں پہ دوستو آپ نے نوٹیفکیشن میں جانا ہے ٹھیک ہے نوٹیفکیشن میں جانے کے بعد کروم کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے پرمیشن میں جانا ہے اور یہاں پہ لوکیشن location کے بعد یہ نیچے جو blue color کا لکھا ہو اس میں ہے اور پھر آپ نے google پہ جانا ہے اور پھر آپ نے اسی blue والے option پہ جانا ہے اور اس کے بعد google آپ کی آ جائے گی یہاں پہ آپ نے location کے اوپر کلک کرنی ہے اور پھر یہ اس طرح آپ آگے چلتے جائیں google پہ جب آپ آ جائیں گے دوستو تو google کے اوپر icon پہ کلک کرنا ہے دو تین دفعہ بے شک کلک کر لیں تو اس طرح آپ کی google سامنے آ جائے گی یہاں پہ notification میں پھر آپ جائیں اور نیچے آپ کو more setting option نظر آئے گا یہاں پہ آپ کو اوپر search کا ایک option بھی مل رہا ہوگا یہاں پہ offline آپ نے search کرنا ہے یہ آگیا ہے offline لکھنے سے پہلے ہی آگیا ہے تو اس کے اوپر ہم نے کلک کر لینی ہے اور نیچے یہاں پہ manage setting پہ کلک کرنی ہے یہ جو لکھا ہوا ہے blue color کا اب یہاں پہ اس نیچے search کا ایک icon بنا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کر لینی ہے اور یہاں پہ ہم نے search کرنی ہے setting setting لکھ لیا اور اس کو search کیا تو search کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ wi-fi کے لیے ہم نے اس کے اوپر کلک کرنی ہے اور wi-fi connect کر لینا ہے دوستو آپ نے یہ method بہت خیال سے دیکھنا ہے بہت دھیان سے دیکھنا ہے تب ہی آپ frp ختم کر پائیں گے یہ تھوڑا سا لمبا method ہے لیکن ہے successful اب دوستو wi-fi connect کرنے کے بعد back چلے جانا ہے جہاں پہ ہم نے setting لکھا تھا وہاں پہ setting نیچے ہم نے swipe left کر کے نا یہاں پہ personal میں جانا ہے اور یہاں پہ retry کرتے رہنا تو یہ setting icon آ گیا ہے ویسے میں دوبارہ بھی لکھ کے آپ کو check کروا دیتا ہوں اب جب wi-fi connect ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ setting لکھیں گے تو نیچے یہ icon آ جائے گا setting کا ٹھیک ہے یہ setting icon آئے گا دوستو آپ نے اس کے اوپر click کرنی ہے تو آپ کے mobile کی setting open ہو جائے گی یہ میں پھر سے لکھتا ہوں setting یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے setting آیا اس کے اوپر click کی اور یہ setting open ہو گئی اور یہاں پہ دوستو سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں اس کے موبائل کا model اور build number پہ click نہیں ہو رہی android version بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے build number جو میں نے computer پہ چیک کروایا تھا یہ اس سے downgrade ہو چکا ہے اب دوستو screen lock یہاں پہ ہم نے کوئی لگا لینا ہے جو بھی مرضی ہے آپ اپنی مرضی کا screen lock لگا لیں میں اپنا اے ایچ موبائل لکھ لیتا ہوں اس کو تو یہ code دوستو میں نے لگا لیا پھر سے repeat کرنا ہے تو یہ ہمارا screen lock لگ چکا ہے fingerprint کی ہمیں ضرورت نہیں ہے back چلے جاتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے ایک account add کرنا ہے اس میں google کا accounts میں جانا ہے add account یہاں پہ google تو یہاں پہ دوستو password وہی لگانا ہے جو ابھی ہم نے set کیا ہے اس کے بعد ہم سے google کا account مانگے گا تو میں جلدی سے google کا account لگا لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں account and password لگا لیتا ہوں اب دوستو ہم نے اس میں login ہونا ہے id اور password میں نے لگا لیا ہوا ہے next کے button پہ کلک کیا اور یہ یہاں پہ agree کرتے جائیں آپ اس کو مکمل login کر لیں تو ابھی دوستو یہاں پہ almost login ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں google کا account آ گیا اس میں ابھی یہاں پہ back جانا ہے اور phone کو reset کر دینا ہے simple یہ reset جائیں reset phone آپ یہاں سے وہ code پوچھے گا ہم سے اور یہ کہہ رہا ہے کہ gmail آپ کا ختم ہو جائے گا تو وہ جو code ابھی ہم نے لگایا تھا اسی code کو لگاتے ہوئے phone کو ہم نے reset کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چوتھی دفعہ reset ہو رہا ہے تین دفعہ ہم نے aard reset کیا اور چوتھی دفعہ یہ phone کو reset کر رہا ہوں تو اس کے بعد phone آپ کا بند ہو کے خود بخودان ہوگا stop watch میں ساتھ چلا دیتا ہوں اب ہمیں پتا چل جائے گا کہ کتنے time میں یہ welcome menu پہ آ گیا تو یہ ابھی تو reset ہو رہا ہے reset بھی جلدی جلدی ہو گیا phone پھر سے restart ہو گیا اور ابھی ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑا سا اور wait کر لیتے ہیں تقریبا ابھی سات منٹ ہو چکے ہیں دوستو سات منٹ لگے ہیں ابھی reset ہونے میں تو آپ بھی تقریبا سات سے آٹھ منٹ دیکھ لیں reset ہونے کے بعد تو آپ کے موبائل کے frp اب ختم ہو چکا ہے آپ next next کرتے جائیں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی اس setup وزٹ کو آپ complete کر لیں تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ مکمل ویڈیو ہے مکمل full tutorial ہے zero سے شروع سے لے کے آخر تک تو امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان ختم نبوت زندہ بات پاکستان پاہندہ بات